اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد علم محمد اجل فرجہم سورہ مبارکہ الامران آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سٹارٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا ہے مسلسل رحمت والا ہے علف لامیم علف لامیم کا مطلب علماء کچھ بتاتے ہیں کچھ نہیں بتاتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقتیات ہیں اور ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہمارے لئے اتارا ہے اس کا علم بھی ہمیں عطا کیا ہے ہمارے جو اصل جو علم والے لوگ ہیں نا جن کو کہتے ہیں نا جو راسخون فی العلم ان کو اللہ نے یہ قرآن کریم کا سارا علم عطا فرمایا ہے تو ہمیں اب ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم عطا کیا ہے تاکہ ہمیں سارا قرآن کریم سمجھ آئے تو کیونکہ آخری جب الودا ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے فرمایا آپ میں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اہل بیعت میری اطرت تو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور اب اہل بیعت ہم نے تلاش کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت اطہار کون ہیں تاکہ وہ ہمیں یہ قرآن کریم سمجھا سکیں سکھا سکیں تو ان کا علم ان کے پاس موجود ہے تو ان سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے جو تفاصیر تاریخ میں بھی ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تو آگے مزید پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں آپ زندہ اور قائم ہمیشہ قائم رکھنے والا یہاں پر اردو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن کی مجد سمجھ نہیں آرہے ہیں اللہ ہے جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اللہ لا الہ الا ہوا یعنی صرف اللہ کی عبادت ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں الحی القیوم جو حی بھی ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیوم بھی ہے قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہر چیز قائم اس ذات پاک نے رکھی ہوئی ہے نزلہ غلائکل کتابا بالحق مصدقل ما بین یدیہ وانزلت توراتا والانجیل اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری من قبل حدل لنا سے وانزل الفرقانا ان اللذین کفروا بے آیات اللہ لہم غذاب شدید واللہ مزیز ذنتقام اللہ کو رہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا اللہ اکبر تھوڑا سا اس کا با محاورہ ترجمہ ہو جائے اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی یعنی جو پہلے اتر چکی ہے اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو رہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے تو یہ جو کتاب ہے کس کو رہ دکھاتی ہے لوگوں کو رہ دکھاتی ہے تو وہ سلپ آف ٹنگ تھا جس میں غلطی سے میں کچھ اور یعنی کہے گیا ان اللہ لا یخفہ غلیہ شیعن فی الارز ولا فی السماء اللہ پر کچھ چھپا ہوا نہیں زمین میں نہ آسمان میں ہوالذی یصورکم فی الارحام وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا بے شک ہواللذی انزل غلیک الکتاب من ہو آیات محکمات هنہ ام الكتاب واخر متشابہات فأمالذینا فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلمو تأویلہو اللہ والراسخون فی العلم جس کا پہلے ہم ذکر کر رہے تھے والراسخون فی العلم یقولونا آمنا بهی کل من عند ربنا وما یذکر اللہ اولو العلباب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں یا اس کی کچھ آیتیں صاف معانی رکھتی ہیں یعنی بالکل صاف پتہ چلتا ہے کیا مطلب ہے کیا معانی ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں یعنی دوسری وہ آیتیں بھی ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معانی میں اشتبہ ہے متشابہات ہیں وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات والی کے پیچھے پڑتے ہیں اشتبہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ہے اور یہاں ایسا حکم ہے اور یہاں ایسا حکم ہے تو یہ دونوں حکم مختلف ہیں تو بات چھڑو کچھ بھی نہیں کرنا تو کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے یعنی جن کے دلوں میں فطور سمجھ لیں یا کجی سمجھ لیں کجی سمجھتے ہیں نا وہ اشتباع والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو کہ کوئی ہمیں پہلو مل جائے اور ہم اس آیت کے پیچھے چھپ کر اپنا مقصد نکال لیں کوئی چیز حلال کر لیں اپنے لئے اور کوئی چیز حرام کر لیں اپنے لئے ٹھیک ہے جی گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے ان آیات کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور جب اللہ ہی کو معلوم ہے تو پھر قرآن مجید میں اگر ایسی آیات ہیں تو وہ بندے کہاں جائیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو ڈھونڈیں گے بس ٹھیک ہے جی یہ مختلف آیات ہیں تو ہم نے عمل نہ اس پہ کرنا ہے نہ اس پہ کرنا ہے یا ان میں سے اس پہ کرنا ہے جو ہمارے فائدے کے لئے ہے اصل حکم نہیں ڈھونڈنا تو جو ہدایت چاہتے ہیں وہ کیا کریں تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر اکل والے یعنی راسخون فی العلم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ورسخون فی العلم وہ جو علم میں راسخ ہیں جن کے پاس اس قرآن کا علم ہے مکمل وہ کیا کہتے ہیں یقولون وہ یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بے ہی جو اللہ نے نازل کیا کل من عند ربنا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے جی اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر اکل والے یعنی صرف اکل والے ہی نصیحت مانتے ہیں یہ بہترین دعا ہے اور ہم سب کو یہ یاد رکھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے ایمان آنے کے بعد ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے دلوں کو وسوسوں سے وہم سے پریشانیوں سے اٹینشنوں سے یا فکرات سے دور رکھنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اِذ حدائتنا اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ فرما ٹیڑھے نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی یعنی ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے اِذ حدائتنا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَتًا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما حَبْ لَنَا عطا فرما مِلَّدُنْكَ اپنے پاس سے رحمتا رحمت اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب بے شک تُو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے بڑا دینے والا ہے تُو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے تو یہ آیت بار بار پڑھتے رہا کریں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے دو آیتیں اور پڑھیں گے اور یہاں مکمل کریں گے رَبَّنَا اِنَّكَ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادُ اے رب ہمارے بے شک تُو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لئے جس میں کوئی شبہ نہیں بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ سب کو جمع کرے گا جمع کرنے والے دن اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے نہ مال بچا سکے گا نہ اولاد بچا سکے گی اللہ سے کن کو وہ جو کافر ہوئے انہیں نہیں بچا سکے گا مال بھی اور ان کی اولاد بھی اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں کون کافر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں ہی شمار فرمایا ہمیں مسلمان رکھے اور ہمارا ایمان آخر لمحے تک قائم رہے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رہیں اس دنیا میں ایمان کی حالت میں رہیں اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے یا اللہ کریم ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا صحیح طور پر تلاوت کرنے والا اور صحیح اس کو سمجھنے والا اور صحیح اس پر عمل کرنے والا اور صحیح اس کا پیغام آگے پہنچانے والا بنا دے اور ہم سب کے گناہانے صغیر اور کبیرہ معاف فرما دے ہم سب کے والدین کی حفاظت فرما جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے درجاتِ عالی بلند فرما ہماری آل اولاد اور آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں ان سب کی حفاظت فرما ان سب کو نیک بنا ان سب کو اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے آمین بجاہ النبی القریم وچہار دمع سومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم